جی تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں آپ کا نیکس چپٹر جو کہ ہے جیوگرافیہ کا کس کا ہے جیوگرافی یا جیوگرافیہ کا چپٹر نمبر فائیو جس کو اردو میں بولتے ہیں باب پنجم یا باب فائیو جیوگرافیا یعنی جیوگرافی کا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے اس چپٹر میں وہ ہے ان انٹرڈکشن تو میپس اس کو اردو میں بولتے ہیں نقشوں کا تعریف یعنی انٹرڈکشن مینز تعریف کاغذ پہ بنائے گئے زمین کے کسی بڑے یا چھوٹے عصے کے خاکے کو نقشہ کہتے ہیں دوبارہ اب میں بتاتا ہوں کاغذ پہ بنائے گئے زمین کے کسی بڑے یا چھوٹے عصے کے خاکے کو نقشہ کہتے ہیں یہ اصل میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے خاکہ خاکہ کی یعنی زمین کے چھوٹے یا بڑے حصے کا خاکہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے نقشہ کہلاتا ہے نقشے مخصوص پیمانے کے مطابق بنای جاتے ہیں جو زمین کی سطح یا اس کی کسی ایک حصے کی اکاسی کرتے ہیں نقشے کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقام کوئی خاص مقام یہ جگہ کہاں واقع ہے یہ بھی تفصیل سے جب ہم نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی اس پات کی نقشے کے اناثر یعنی elements of map نقشے کے اناثر یا elements of map یہ نقشے کے یعنی کے elements کیا ہوتے ہیں نقشے کے پانچ اہم اناثر پڑھنے میں مدد دیتے ہیں نقشے کے جو پانچ نقشے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقشے کو پڑھنے میں مدد دیتی ہیں ان کو انگلیش میں بولتے ہیں بی او ایل ٹی ٹی ایس ایس بولٹس بولٹس کی اسطلاح ہمیں ان اناثر کو یاد رکھنے مدد کرتا ہے بولٹس سے مراد کیا ہے اصل میں یہ اصل میں انگلیش کے لفظ ہیں ان سے بناوا ہے بی سے مراد ہے بورڈر جس کو سرحد بولتے ہیں پھر اس کے بعد او او کا مطلب ہوتا ہے orientation یعنی سمتیں پھر اس کے بعد ال ہوتا ہے ال سے مراد ہے کیا لیجنڈ یعنی قلید پھر اس کے بعد کیا ہے ٹی ٹی کا مطلب بتا ہے ٹائٹل ٹائٹل کا یعنی اردو میں بولتے ہیں انوان اور پھر ہے سورس یعنی کی حوالہ اور پیمانہ یعنی سکیل سورس اینڈ سکیل یعنی اس میں سے ہر لفظ میں سے بی ٹھیک ہے یعنی بی بورڈر او اورینٹیشن لیجنڈ ٹائٹل ٹی حوالہ سورس اور پیمانہ سکیل اس ان کے ایک ایک پہلے پہلے انگلیش کے لفظ جو ہے ان کو میرا آگے بورٹس ان کو ذرا یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہم انگر اس کو یاد رکھیں تو ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی بورڈر یعنی سرحد ہر نقشے کی ایک سرحد یا فریم ہوتا ہے جو نقشے میں ظاہر ہونے والے علاقوں کا اہاتہ کرتا ہے اہاتہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان لوگوں پہ ان ان علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان علاقوں کو سرکل کرتا ہے یہ سرحد نقشے پہ موجود بینل و قومی سرحد سے مختلف ہے جو ریاستوں کی سرحد کو ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب آجتے ہیں سمتیں اورینٹیشن مشرق یعنی ایسٹ مغرب ویسٹ شمال نارت اور جنوب ساؤت بنیادی سمتیں ہیں کیا ہے جی ایسٹ ویسٹ نارت اور ساؤت جو ہے ہماری بیسک ڈیریکشنز یا اورینٹ سمتیں ہیں شمال کو تمام سمتوں کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ دیکھیں نارت ہمیں ہمیشہ جب یہ نقشہ کو بناتے ہیں تم نارت کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہم نارت کو اگر سامنے ہمارے موں کیونکہ ہم نے نارت ہو تو رائیٹ سائٹ پہ ہمارا ایسٹ یعنی مشرق ہوتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ویسٹ یعنی مغرب ہوتا ہے نیچے ہمارا جنوب ہوتا ہے عموم ون نقشہ کے ایک طرف شمال کی جانب کتب نمہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ مختلف مقامات کی سمتوں کا پتہ چل سکے اس کی منت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیئے گئے نقشہ پہ شمال سے کس طرف پاکے ہیں پھر آجتہ لیجنڈ یعنی کلید مختلف خد و خال جیسے کے پہاڑ عمارتیں درخت کو ظاہر کرنے کے لیے علامات یعنی سمبلز رنگ یا نشان استعمال کی جاتے ہیں ان علامات کی مدد سے کلید یعنی کی بنتی ہے جو ہمیں نقشہ کو پڑھنے میں مدد دیتی ہے یہ بھی ہم آپ کو نقشہ جب بتائیں گے نقشہ میں آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جی انوان یعنی ٹائٹل نقشہ کا عنوان نقشہ کا مقصد اور قسم بتاتا ہے مثال کی طور پہ سیاسی نقشہ کسی ملک کے صوبے کی سرحدیں واضح کرتا ہے مثلا پاکستان کا سیاسی و انتظامی تقسیم کا نقشہ اب آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے نقشے ہوتے ہیں یعنی اس کے ٹائٹل ہمیں پتا چلتا ہے کہ پولٹیکل یا سیاسی نقشہ ہے یا ہمارے روڈز بارہ کا بتانی کا ہے روڈ میپس کا ہے روڈ والا میپ ہے پولٹیکل میپ پہ یہ سائے چیزیں آپ دیکھیں گے بھی حوالہ یعنی سورس نقشہ مستند یعنی اتھرٹک ضرائع سے حاصل کیا جاتے ہیں نقشہ کا حوالہ دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ نقشہ کس نے اور کب بنائے تھے اور اسے بنانے کے لیے معلومات کہاں سے لی گئی تھی مثال کے طور پر گوگل ارتھ سے سیٹلائٹ تصویر عالمی نقشہ بنانے کے لیے ایک مستند حوالہ ہے جبکہ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ پیج پہ ہمیں پتا چلتا ہے نیکسٹ اس کا جو تھا پیمانہ یعنی سکیل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے خد و خال ٹھیک ہے جی فیچرز جو ہے کہ کا اصل لقبے یعنی ایریا کے مطابق نقشہ بنانا ممکن ہے دیکھیں ابھی زمین تو بہت بڑی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس زمین کے ہم یہ تو نہیں ہیں کہ جی جس سے مثال کے طور پر آپ کا سکول یہ ہے تو اتنا بڑا تو اس نقشہ تو نہیں بنایا جا سکتا اس کے اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اس لیے نقشوں کو پیمانے کے مطابق بنایا جاتا ہے یعنی ہم سکیل کے مطابق بنا لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی ایک انچ کا جو ہوگا وہ ایک انچ جو ہے وہ جو ہے نا ہنڈرڈ یارڈز کے برابر ہوگا یا ففٹی یارڈ یا ٹین یارڈز کے برابر ہوگا جس کا مطلب ہے کہ اصل رکبے کو ایک مخصوص طریقہ کار کی مدد سے کم کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک چھوٹے رکبے کو نقشے پہ اس کے اصل رکبے سے ہزار گناہ بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے جبکہ کسی بڑے رکبے کو اس کو دس ہزار گناہ تک چھوٹا کیا جا سکتا ہے نقشوں میں پیمانے موجود ہوتے ہیں جو ہمیں اصل فاصلہ یہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی ڈسٹنس جو بتا دیتے ہیں اور اس رکبے اور رکبے کا حساب کرنے میں مدد کرتے ہیں پیمانے کا طریقہ ابھی چلی یہاں تک ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد پہلے ہم درہ یہ نقشہ جو ہے آپ کو explain کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نیکسس پہ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کے بک میں دیا ہوا تھا ایک نقشہ جو ہے ایک بتانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نقشہ بنایا ہے جس میں یہ ساری کی بھی دیوی ہے ٹھیک ہے اس کی میں دیکھیں مختلف سیمبلز ہیں یا مختلف علامات ہیں جو مختلف چیزوں کو شو کرتی ہیں مثال کے طور پہ یہ گھر کو شو کرتا ہے یہ یہ یعنی اس طرح کا بنابہ جو مسجد کو شو کرتا ہے پل کو یہ چیز شو کرتی ہے اس طرح کا نشان ڈاکھانے کو اس طرح کا دریا کوئی بلوزہ کھانے کی چیزوں کو یہ والا سکول کو اس طرح کا پولیس ٹیشن کو یہ ریلوے لائن کو یہ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں نقشہ میں کہاں کام سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں گھر کام پر ہیں تو یہ دیکھتے ہیں گھر یہ بھی کہا رہے یہ بھی کہا رہا رہے یہ سائے گھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں مسجد مسجد کی طرح اس نقشے میں یہ آگے مسجد yep اب آیتا ہے پل پل کتے رہے ہیں یہ پل ہے جی دیکھیں یہ دریاغ گزر این ایسا اور یہ دریاغ گزر اینٹا اس کے پر سڑک گزر رہی تھی یہ پل ہے ہے دیکھیں پل کا کیا ہے نشان یہ دو یوں پیرلل میں لکینے سی ہوتی ہیں پھر آگے ڈا خانہ ٹھیک ہے جی یہ ڈا خانہ بناوا ہے ٹھیک ہے پھر آگے دریاں یہ دریاں ہے بلو کلر کا جو ہے دریاں سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر آگے کھانے کھانے پینے کی چیزیں یہ دیکھیں یہ والا آگیا پھر سکول ٹھیک ہے یہ سکول کی بناوا ہے پھر آگے پولی سٹیشن پولی سٹیشن یہ والا ہے ٹھیک ہے پھر ریلوے لائن ریلوے لائن یہ اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے سات پیرلل میں دو لائنے سے چلتی ہیں جنہیں اوپر لکیر لکیرے سے یوں بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر آگی مارکیٹ مارکیٹ جہاں نا یہ اس طرح کا ہے یہ بناوا تو یہ کہاں پر ہے مارکیٹ یہ ہے مارکیٹ ٹھیک ہے جی فارم فارم جو نا یہ بھی ہے اور یہ بھی دو فارم بنے ہوئی ٹھیک ہے ہاسپٹل ہے یہ دیکھیں زیادہ تو غور سے تو ہسپٹال کہاں پر ہے یہ ہاسپٹل ہے ٹھیک ہے جنگل یہ جنگل بناوا یہ ہے سو میں نے آپ کو اس میں جو بناوا تھا آپ کے اس میں میں نے بنا کے دکھا دیئے تھا کہ آپ کو کلیر ہو کے انفیکٹ یہ آپ نقشے پر یہ چیزیں لکھی بھی نہیں ہوتی ان کے ان سیمبلز کے ذریعے ہی آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ آپ کی ساری نقشے کو آپ بنا سکتے ہیں یہ یہ آپ نے اصل میں سکیچ سا بنایا یہ پراپر نقشہ تو نہیں ہے اگر ہم اس کو پراپر نقشہ کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ون سینٹی میٹر اس اکل ٹو بان کلومیٹر یعنی یہ اس میں ایک سینٹی میٹر کا جو ہوگا ٹائم وہ ایک کلومیٹر کے برابر ہوگا یعنی ایک سینٹی میٹر کا یہ تھوڑا سا ہوگا تو وہ برابر ہوگا ایک کلومیٹر کے یہ ہمارے عام طور پر ہمارا یہ دیا جاتا ہے ہمارا جو ہمارا سکیل ہے ٹھیک ہے اوکی اچھے جی ابھی ہم نے نیکس چیز جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میتھرڈ آف سکیل نقشہ کے اوپر جو سکیل ہوتا ہے وہ جیسے ہم نے بھی یہ والا دیکھا تھا یہ سلائیڈ میں جو بڑھا کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا نا سکیل یعنی کچھ نقشوں میں پیمانوں کو نمبروں اور الفاظ کی مدد سے واضح کر دیا جاتا ہے یعنی آپ کو سکیل لکھ دیا جاتا ہے نقشہ کے اوپر جیسا کہ ون کلومیٹر is equal to ون سینٹی میٹر یا ون سینٹی میٹر is equal to ون کلومیٹر جس کا مطلب ہے کہ نقشہ پہ موجود ہر سینٹی میٹر اصل فاصلے کے ایک کلومیٹر کے برابر ہے یعنی نقشہ پہ اگر ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے تو وہ ایکچل جو ہے ون کلومیٹر تھا ٹھیک ہے پھر آ گیا آتا ہے representative fraction کسری پیمانہ اس کو بولتے ہیں کسری پیمانہ یا representative fraction ہماری زمین کا رقبہ بہت وسیع ہے اور اس کا اصل اور اس اس کے اصل لکبے کو کس نقشے میں جو قطوع بیان کرنا ناممکن ہے اس لیے نقشوں میں فاصلوں کو تناسب کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی پیمانہ اس طرح بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ یعنی one into one hundred thousand جس کا مطلب ہے کہ نقشے میں ہر سینٹی میٹر اصل فاصلے کے وہ ایک لاکھ سینٹی میٹر یا سو کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہے scale شو کرنے کا پھر آ جاتا ہے linear scale یعنی خطی پیمانہ ٹھیک ہے خطی پیمانے سے مراد وہ خط یا لفظ ہے جو نقشے پر شہروں کے محل وقوع پر لگایا جاتا ہے یہ لفظ یا خط نقشے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں دو شہروں کے درمیانی فاصلہ دریافت کرنے کے لیے scale پر پرمائش کریں اور پھر دیئے فامولے کے مطابق حقیقی فاصلہ معلوم کریں مثال کے طور پر دیکھیں نا ملتان سے لاہور تک کا فاصلہ جو ہے نا اس میں اب یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس اس طرح کا scale ہو کہ جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہو کوئن سینٹی میٹر جو ہنڈر کلومیٹر کو شو کرتا ہے تو ہم یہاں سے یہاں تک اگر اس کو scale کو لگائیں تو ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ملتان اور لاہور کا فاصلہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آجاتے ہیں نیکس چیز پہ جو کہ ہے نقشوں کی مختلف اقسام یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف میپس ڈیفرنٹ ٹائپس آف میپس مختلف نقشے ایک ہی مقام کے بارے میں مختلف معلومات فراہم کرتے ہیں یعنی یہ سمپل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نقشوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا تو ہر طرح جو ہر جو قسم ہوتی ہے وہ مختلف معلومات اس میں ہوتی ہیں مختلف قسم کی معلومات ہوتی ہیں جیسے نیچے دیکھے گئے نقشوں کو دیکھیں ان میں سے ہر ایک نقشہ الگ معلومات ہوتا ہے جیسے ایک نقشہ ہے پاکستان کا سیاسی نقشہ پھر آگیا پاکستان کا تباہی نقشہ اب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے سیاسی نقشہ پولٹیکل میپ یہ نقشہ ملکوں کی حدود صوبوں دارل حکومت اور بڑے شہروں کے مقام کو ظاہر کرتا ہے عام طور پر طالب الموں کو سب سے پہلے اسی قسم کے نقشے سے متعارف کر آیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر ایک کہتا ہے ٹوپو گرافیکل اور فیزیکل میپ یعنی طبعی نقشہ اس قسم کا نقشہ ملکوں کی خاص طبعی خصوصیات جیسے کہ زمین کے خد و خال اور اس پر موجود میدان سہرہ پہاڑ سمندر و غیرہ کی زمین سے بلندی ظاہر کرتا ہے میں تھوڑا سا اس کو تفصیل میں ان کو انلارج کر کے تو آپ کو دکھارتا ہوں اچھا ابھی ہم نے پہلے دیکھ رہے تھے سیاسی نقشہ جس کو پولٹیکل میپ بولتے ہیں یہ میں نے پاکستان کا جو ہے نا پولٹیکل میپ ایک آپ کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں پولٹیکل میپ میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو مختلف ہوتے ہیں نا صوبے یا مختلف بڑے بڑے شاہ ہے ان سب کو دکھایا کیا ہوتا ہے اور باؤنڈریز دکھائی گئی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ بلوچستان اور پنجاب کی درمیان کی باؤنڈری ہے یہ دکھائی ہوئی ہے یہ ہمارے ملک کی باؤنڈری ہے یہ دکھائی ہوئی ہے اس سے پر دوسرے ملک ہیں ٹھیک ہے یہ سندھ صوبہ جو ہے اس کی باؤنڈری دکھائی گئی ہے اسی صوبہ سرد یا کہ ہمارا خیبر پختنخواہ ہے پھر یہ سواد دیر چترال ان سب کی باؤنڈریز دکھائی گئی ہیں اور پولٹیکل میپ یا سیاسی نقشے میں بڑے بڑے شہروں کا یا صوبہ وغارہ کا بتایا ہوتا ہے جیسے بلوچستان میں کلات لسبیلا مکران گوادر خاران اس ساری چیزیں بڑے بڑے شہر کوئٹہ یہ دکھائی گئی ہیں تو سیاسی نقشہ جو ہوتا ہے ان پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے صوبے یا شہروں کے یا ان کی باؤنڈریز وغارہ کے بارے میں بتایا کیا ہوتا ہے اچھے جی ایک اور چیز ابھی ہم نے پڑا تھا کہ یعنی کہ ہم نے پڑا تھا کہ جی کسی جانت طبعی نقشہ یعنی کسی جسے کسی جگہ کی ہم نے کسی نقشے میں اگر ہمیں بتا پتا چلتا ہو کہ یہ کس قسم کا نقشہ یعنی یہ زمین کی ہے یہ تو وغیرہ اس کے بارے میں بتاتا ہو یا اس کے مختلف چیزیں بتاتا ہو اس کے بارے میں جیسے یہ نقشہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ مختلف تیمپریچرز وارہ بتا رہا ہے کہ جیسے یعنی گرین ایریز اس طرح کے جو نا ڈاک گرین ہیں ان میں تیمپریچر ٹونٹی تھی سے تھرٹی تھی رہتا ہے اس طرح جو نا تھرٹی تھی سکس اور لائٹ گریم رہتا ہے یہ والی تقریبا یالوش کریں یہ تھرٹی سکس تھرٹی ایٹ ہے پھر تھرٹی ایٹ سے فورٹی والا یالو ہے یہ والا پھر اس کے بعد فورٹی سے فورٹی ٹو والے ہیں ٹھیک ہے یہ ایوریج ٹمپریچر ہے پھر اس کے بعد ریڈ والے جو نا یہ بہت گرم علاقے ہیں نا ٹھیک ہے فورٹی ٹو سے فورٹی فائیو تک کے سو یہ ایک ایسا نقشہ میں ملا کہ جس سے ہمیں زمین کی جانا ساخت کے بارے میں معلوم ہوا ٹھیک ہے اچھے جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نقشوں کی جو قسمیں تو نیکسٹ جو اس قسم آتی ہے موسمی نقشہ یعنی کلائمٹ میپ یہ ایک خاص قسم کا نقشہ ہوتا ہے جو آب و ہوا کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے نقشے آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ کس جگہ کی آب و ہوا یا اس کے انوائرمنٹ کو اس پر اثر جو ڈالتی ہیں اس ان نقشوں میں وہ ساری چیزیں دیوی ہوتی ہیں جیسے دھجہ حرارت بارش بادل کا ہاتھا ہوا کی رفتار ہوا میں نمی محولیاتی دباؤ دھوب کی شدت وغیرہ یعنی ان نقشوں میں یعنی تیمپریچر ایوریج جو رہتا ہے وہ دیا ہوتا ہے جتنی مثال میں یعنی آپ کی بارش ہوتی ہے سی طرح ہمیڈیٹی کتنی ہوتی ہے اور ہوا وغیرہ پھر اس سے بعد آگے سڑکوں کا نقشہ روڈ میپ یہ روز مرہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نقشہ ہے کیونکہ سڑکوں ہائی وے ہوایڈوں وغیرہ کی سمت شناسی یعنی اورینٹیشن میں مدد کرتا ہے اس کا استعمال سیاہ ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی پھر آگیا سیاحتی نقشہ یعنی ٹوریسٹ میپ یہ مشہور سیاحتی مقامات کو ظاہر کرنے والا نقشہ ہے ان نقشوں پر مشہور مقامات اپنے تک پہنچنے کے راستہ جیسے کے ریلوے سٹیشن بس ٹاپ ہوائی اڈے سڑکوں اور شہرات شہراؤں کی زمین نشان دے کی جاتی ہے قریبی ہوتل بزار تفریح تاریخی مقامات پارک چڑیا گھر میزیم اور اسٹوران وغیرہ کی معلومات بھی مہیا کی جاتی ہے سو ابھی اس لیکچر کو آج ہم یہاں پر ختم کریں گے پھر کل سے ہم گلوپ کو شروع کریں گے نیکس لیکچر سے